الحمدلی اہلیہ والصلاة والاہلیہ اما بعد واجب الاحترام سادات کرام علامہ و مشاہد صاحبان محبت و موتت عرباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت اور قبلہ حضرت کی اولاد امجاد تلامزہ اکشاد موتاکدین محبین اہل محلہ اہل محبت آج کی یہ پروکار تقریبِ عصالِ ثواب ہمارے ممدوہ وزرگوار شیخ استاز ہمہ جہد شخصیت رفض و خرود سے پاک اور عقائد حق کا عقائد اہل سنت کے لیے تن من دن قربان کرنے والے انتشار و افتراک سے کوسوں دور اور اتفاق و اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت مجاہد اہل سنت اللہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمہ اللہ کے ذکرِ پاک کے لیے عصالِ ثواب کے لیے دعائے رفع دراجات کے لیے منعقد ہے اس دنیا میں ہر شخص رہنے کے لیے آتا ہے وقتِ مقرر گزار کے رخصت ہو جاتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں ان کی اولاد بھی یاد نہیں رکھتی ہمسائیوں کو بھی کوئی ان کی بات یاد نہیں رہتی اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو تعلق نہ بھی رکھتے ہوں سن سنا کے بھی ان کی خوبیاں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور وہ قیامت تک گویا اس انداز میں زندہ رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسِ فرمایا انسان چلا جاتا ہے تو آمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے اب وہ کوئی نماز ادا کر نہیں کرتا احکامات کا مکلف نہیں رہتا لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی اس بندے کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے من صدقت ان جاریہ صدقہ جاریہ دیکھئے کتنا بڑا یہ خوبصورت ادارہ یہ گلستان آباد ہے اور شرکی محلے میں میاں ندیم صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو سات کنال مزید جگہ دی ہے آٹھ کنال انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح ادارہ بنے گا اور کئی ادارے جتیشا جمال اور اس کے علاوہ بھی وہ ان کے پیغام کو ہمیشہ اور قیامت تک آگے پنچاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ مسافر خانے پانی کا احتمام کالج کا احتمام سکول کا احتمام اسپطال کے لیے ان کا درد اور جنازہ گارہ والی میں اس طرح عیدگاہ بڑے بڑے کام جو سیاسی سماجی مذہبی مختلف اقسام کے رہنما مل کر بھی نہیں کر سکتے اس اکیلے شخص نے یہ سارے کام کیے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ فیض جاریو ساری رہے گا اور انہیں اس کا عجر و سوا ملتا رہے گا دوسری بات وہ علم وہنر وہ فن جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نفع اٹھایا جائے آپ کا علم ہنر فن لوگوں کو تعلیم تلقین خیر کی طرف لے جانا ان کے لیے معمولی سے کام سے لے کر تعلیم سے لے کے ان کے رشتے اور ان کے لیے روزگار کے احتمام تک کوشہ رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے آگے نسل در نسل بڑھتا جائے گا اور ان کو قیامت تک انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتا رہے گا اور آخری بات فرمائے والد انساللہ نیک اولاد نیک اولاد کون ہے یہ اس کی صفت ہے فرمائے نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے اور ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو دعا کرے انہیں تو اللہ نے وہ اولاد دی ہے جو دعا بن گئی ہے ان کا اپنا ہر ایک عمل گویا وہ خود ہی دعا ہے اور ایسی باپ کی عالی تربیت کہ یہ ایک مثال ہے آپ اردہ گرد ماحول میں دیکھیں ایک بچہ بھی ہو تو صحیح سمت میں لانا مشکل ہے آٹھ بچے ہیں اور ہر ایک باپ کی تمنا کے بارے مطابق اور موافق ہے یہ ان کے نیک نیتی رزق حلال اور دین کے لیے خلوص کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی ہر اولاد میں سے ہر ایک کو ان کی مرضی اور موافق کے مطابق بنایا ہے اور انشاءاللہ اگلی نسل بھی اسی خدمت میں مصروف ہے تا قیام قیامت اللہ کرے ان کی نسل میں ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہیں اور اپنے بزرگوار کے فیض کو تقسیم کرتے رہیں گویا ہر جہد سے ان کا فیض باقی ہے صدقہ جاریہ ہو علم نافع ہو ولد سالح ہو اللہ نے ہر خوبی سے انہیں نوازا ہے اور ہم جیسے لوگ ان کو دیکھ کر سکون اور راحت پاتے ہیں یقیناً وہ اتفاق و اتحاد کی علامت تھے اور جس طرح میرے بڑے بزرگ علامہ کاری خالد محمود صاحب نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ان کے سلسلے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور متحد اور متفق ہو کے یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علجہ اللہ البلا